اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور آپ کی قرب کی منزل گویا کہ بہت کے اندر بدل جاتی ہے لکھا ہے کہ پہلی جو لغزی کوتائی اس کو اعراض کہتے ہیں دوسری لغزی کوتائی کو ہجاب کہتے ہیں تیسری لغزی کوتائی کو تفاصل کہتے ہیں چوتھی لغزی کوتائی کو سلب مزید کہتے ہیں اور پانچویں لغزی کوتائی کو سلب قدیم کہتے ہیں چھٹی لغزی کوتائی کو تسلی کہتے ہیں اور ساتویں لغزی کوتائی کو عداوت کہتے ہیں یہ سات قسم کی لغزی کوتائی درپیش آتی ہیں اہل ایمان کو رمضان کی قربتیں حاصل کرنے کے بعد اب جب عام زندگی کے اندر آئے تو یہ سات طرح کی کوتائی اور لغزی جب ان کے وجود سے صادر ہوتی ہیں تو محبوب حقیقی آپ سے دوری اختیار کر لیتا ہے دوری اختیار کر لیتا ہے آپ سے پردے میں چلا جاتا ہے آپ سے ہجاب کر لیتا ہے آپ کے قلب میں اپنی قربت کی جو لذت ہے اس لذت کو سلب کر لیتا ہے اس میں پہلی کوتائی اعراض محبوب اعراض کرتا ہے جیسے دنیا میں دو دوست ہیں ایک عاشق اور معاشوق ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اب ایک عاشق کو کوتائی کی کوئی لغزش کی کوئی ایسی بات کی جسے محبوب کے دل کو ٹھیس پہنچی تو محبوب کیا کرتا ہے اعراض کرتا ہے اس کے مو پھیر لیتا ہے بھئی تم نے بری بات کی ہے مجھے بہت دکھوا ہے آپ چلے جائیں اعراض کرتا ہے تو یہ اعراض تو اعراض یہ پہلی لغزش جیسے دنیا کے محبوب اپنے عاشق سے مو پھیر لیتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں کہ بھی دیکھو تم نے بات اچھی نہیں کی میں تمہارے ساتھ بات مزید نہیں کرنا چاہتا آپ یہاں سے چلے جائیں یہ اعراض ملکل اسی طریقے سے روحانیت کے دنیا کے اندر بھی جب کوئی عاشق خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کے اندر کوئی لغزش کوتائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعراض کرتے ہیں اللہ کے رسول سے اعراض کرتے ہیں کہ آپ دور ہٹ جائیں تو گوہ ہے کہ جو قربت تھی وہ دوری میں بدل رہی ہے اعراض یہ پہلی گوہ ہے کہ یہ لغزش کوتائی کے نتیجے میں اعراض ظاہر ہوتا ہے اور پھر اس لغزش کوتائی کے اوپر وہ عاشق خدا عاشق مصطفیٰ اگر متربع ہو گیا اور جلدی سے اس نے منا لیا کہ مجھے معاف کر دیجئے جیسے دنیا کے عاشق وہ اپنے معاشوق کو منا لے دنیا کے دوست اپنے روٹھے دوست کو منا لے کہ بھی معاف کر دو سوری سوری اہندہ میں نہیں کروں گا مجھے معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی وہ اس کو معاف کر دے تو اعراض پھر قربت میں بدل جاتا ہے پھر وہ محبوب آپ کو اپنے قریب کر لیتا ہے بلکل اسی طریقے سے جب یہ بندہ متربع ہوا کہ اللہ اللہ کے رسول کی جناب میں مجھ سے یہ لغزش ہو گئی فورا وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ سے گھڑاتا ہے توبہ کرتا ہے کہ اللہ معاف کر دیجئے اے اللہ کے حبیب آپ کی جناب بھی کتائی ہوگی مجھے معاف کر دیجئے اللہ کے حضور میں میرے لئے استغفار کیجئے اللہ کے رسول کو درخواست کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے جب یہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اپنی قربت میں لے لیتے لیکن اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں بھائی کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی وہ بھی وہ بھی اینٹ کیا اسے بھی مو بنا لیا تو آپ پہ ظاہر ہے کہ وہ معشوق اس آشی کی طرف دیکھتا نہیں ہے تو یہ آپ کے اعراض ہجاب میں بدل جاتا ہے ہجاب میں بدل جاتا ہے ہجاب کا مطلب یہ اعراض میں تو اس نے کہا تھا پیچھے ہڑ جو دور ہو جاؤ اور ہجاب بھی ہو تو خود دور ہو جاتا ہے پردے میں چلا جاتا ہے آج کے بعد تم میرا دیدار نہیں کر سکے گا آج کے اب تم مجھے دیکھ نہیں سکے گا تو محبوب پردے میں چلا گیا اس نے اپنے کیوار دروازہ بند کر لیا تو آشی کو اب دیکھنے کو بھی نہیں ملنا تو یہ ہجاب ایک اور دوسری جو ہے سزا اس کو ملتی ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بھی ہجاب میں چلے جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی شارک سے قریب ہے اور دل کے اندر اپنی قربت کا احساس آپ کو پیدا کر رہا تھا جس قربت کے لئے سے آپ سجدے میں گرتے ہیں قیام کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور یہی محسوس کرتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہجاب میں چلے جاتا ہے گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زیادہ ایٹھنے پر اس کے اور نخرک کرنے پر اللہ نے اس کو ایک دوسری صدا دے دی اس کو ہجاب میں چلے گئے تو گویا کہ اب وہ دیکھنے کو بھی مل نہیں رہا خدا اس کو دل کی آنکھوں سے بھی دیان سر کی آنکھوں سے تو خدا کو دیکھ نہیں سکتا دل کی آنکھوں سے جو دیکھنے کا ایک تھوڑا بہت اس کو لطف حاصلتا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے ہجاب میں چلے جب ہجاب میں گیا اب ہجاب کے بعد اگر اس کو تنبو ہوا اسے اللہ سے معافی مانگ لی گر گڑائے یا اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی پھر ہجاب کو قربت میں بدل لیتا ہے اس کو قریب کر لیتا ہے جیسے دنیا کے اندر اب اس عاشق کو یہ احساس ہوا کہ میرا معشوق میرا دوست ناراض ہو گیا اب یہ معافی مانگ نہیں آگے جی معاف کر دے غلطی ہوگی اندہ میں نہیں کروں گا تو گویا کہ اب وہ ہجاب ختم ہو کر وہ کوئی قربت میں بدل جاتا ہے لیکن جب اس نے ہجاب جانے کے بعد پھر وہ اٹھا رہا پھر اس نے اپنے محبوب کو منائے نہیں اپنے دوست کو راضی نہیں کیا تو پھر ایک تیسری سزا اس پر تحضی ہوتی ہے اس کو تفاصل کہتے ہیں فاصلے بڑھ جاتے ہیں فاصلے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اب اور دور ہو جاتا ہے ابھی تو اتنا تھا کہ دروازے تک کھڑے ہو کے دروازے بجا رہا تھا اب تو دروازے پر بھی کھڑے ہونے کی اس کو اجازت نہیں رہی اس کو دور دفع کر دیا جاتا ہے اب فاصلے بڑھ گئے جیسے دنیا کا محبوب اس کو دور کر دیتا ہے اپنے جب گویا کہ چوکی دار سے کہے کہ اس کو دور دھکے دے دیتا ہے اب دروازے کے پاس بھی آنے نہ پائے وہ کہ فاصلے بڑھ گئے قلب کے فاصلے تو بڑی گئے تھے وہ ظاہری زمینی فاصلے بھی بڑھا دیتا ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سے جب یہ ہجاب میں گیا و آدمی اللہ سے گڑھاتا نہیں ہے معافی توبہ نہیں کرتا اپنی من مانی زندگی میں مست رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی فاصلے بڑھا دیتے ہیں اس کو دور اللہ تبارک و تعالی اپنی لانت کے اندر پھینک دیتے ہیں اپنی قربت کی جو لذت اس کو حاصل تھی وہ بود اور دوری کے اندر بدل جاتی اور ظاہر ہے کہ یہ ایک عاشق خدا اور اہل دیلی اندازہ کر سکتے یہ کتنی بڑی سزا ہے اس کے بعد اب اگر تنبو ہو گیا اب اگر تنبی ہو گئی کہ میرا اللہ تو مجھ سے ناراض اس سے مجھے کتنی دور پھینک دیا اب اللہ سے اگر گڑایا معافی تلافی کی تو اللہ تبارک و تعالی فورا اس کو اپنی قربت کی منزل عطا کر دیتے ہیں اور پہلے جتنے اس کے سزایاں تھی کہ ساری سزایاں وہ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں جیسے دنیا کے محبوب جب آپ سے راضی ہو جاتے ہیں وہ سارے فاصلے ختم کر کے اپنی قربت عطا کر دیتے ہیں لیکن اگر اگر اوہ عاشق پھر بھی انٹھا رہا اس دوست نے پھر بھی نہ منایا اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالی سے غافل رہا تو نتیہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ایک اور سزا جاری کرتے ہیں جس کو سلب مزید کرتے ہیں سلب مزید کا مطلب یہ ہے کہ فرائض و واجبات جو یہ ادا کرتا تھا فرائض و واجبات کے بعد مزید جو اس کو توفیقِ الہی ہوئی یہ اشراق کی نواز بھی پڑھ رہا تھا یہ تحجد بھی پڑھ رہا تھا یہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا یہ ذکر و اذکار بھی کر رہا تھا اور ترہائیوں میں اپنے خدا کو یاد بھی کر رہا تھا یہ مزید اس کو فرائض و واجبات کے بعد مزید جو اس کو اللہ کی قربتیں اور خدا کی یاد کا یہ مزہ حاصل تھا اللہ تبارک و تعالی اس کو سلب کر لیتے ہیں اب یہ پنج وقتہ نماز تو پڑھتا نظر آتا ہے لیکن نتیجہ یہ کہ وہ مزید جو اشراک تھی اس کی چھوٹ گئی اب اب وابین کی توفیق نہیں اب تحجد کے اندر کھڑو ہونے کی توفیق نہیں قرآن کھولنے کی اس کو توفیق نہیں اللہ یہ سلب مزید مزید جو اللہ نے ان کو دے رکھے تھی توفیقیں وہ ساری کی ساری چین لیتا ہے جیسے دنیا کا محبوب ناراض ہوتا ہے تو فوراں آپ کو کال کرتا ہے میرے توفے واپس کر دو میں نے جو تمہیں فلاں توفہ دیا واپس کرو میرے پرفیوم واپس کرو میری انگوٹیاں واپس کرو میرا فلاج میں نے تمہیں ٹائی دی تھی ٹائی واپس کرو میرے سوٹ واپس کرو وہ محبوب دنیا کے توفے واپس مگاتا ہے میرے توفے واپس کرو نتیجہ کیا ہوا تو یہ سلب مزید تو مزید جو جو مہربانیاں تھی ساری واپس ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی مزید مہربانیاں جو عبادت اور قربت کی عطا کرتے تھے سب واپس لے لیتے ہیں اب اگر اس کو تنبو ہوا کہ نئی یار اللہ تو ناراض ہے میری تو تانجو چھوٹ رہی ہے یہ نہ ہو کہ میری عشاء بھی چھوٹنے لگے میرے تو عشراق چھوٹ رہا ہے یہ نہ ہو کہ فجر بھی چھوٹنے لگے میری تو افوابین چھوٹ رہی ہے یہ نہ ہو کہ مغرب کی نواز بھی چھوٹنے لگے فوراں اللہ کو ملا لیتا ہے اللہ کیا گئی اڑھاتا ہے روتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے مجھے غلطی ہو گئی میں نے رمضان کے اندر جو عبادت کی تھی تجھے پکارا تھا تیری قربتیں پائے تھی یا اللہ یہ بہت میں بدل نہیں ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس بہت کو قربت میں بدل دیتے لیکن اگر یہ اٹھا رہا غافل رہا لگزشہ کرتا رہا اور کہا کہ کوئی بات نہیں فرض واجب تو پڑھ رہا ہے پوچھ تو فرض کیوں ہونی ہے پوچھ تو واجب کیوں ہونی ہے اشراق کی پوچھ تو نہیں ہونی تاجد کی پوچھ تو نہیں ہونی اببابین کی پوچھ تو نہیں فرض نماز پوری پڑھ رہا ہوں واجب پورے کر رہا ہوں حجی چھوڑو کوئی بات تاجد نہیں پڑھا تو نہیں پڑا اب اگر یہ یوں یہ اپنا یہ گوہ کہ اکڑ دکھانے لگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پہ اگلی سزا دیتے ہیں اس کو خبر ہی نہیں کہ میں تو تحجید سے دور ہوا تھا یہاں تو میری عشاء بھی اب جانے لگی میں تو اشراک سے دور ہوا تھا یہاں تو میری فجر بھی جانے لگی میں تو عوابین چھوڑی تھی میں تو مغرب بھی جانے لگی اللہ صلب قدیم یعنی قدیم جو عبادات فرائض و واجبات کی شکل میں کرنا تھا اللہ تعالیٰ وہ فرائض و واجبات کی عبادت بھی چھین لیتے پھر اس کا نماز کی توفیق نہیں ہوتی چاہت کے باوجود نماز کے وقت کے اندر ایسے تقاضی الجنوں کے اندر پڑ جاتا ہے اب اس کو نماز کی توفیق ختم اس کو روزے کی توفیق ختم زکاة کی توفیق ختم حج کی توفیق ختم نفس کے دھوکوں کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے شیطان کے جالوں میں پھسنا شروع کر دیتا ہے یہاں تک اپنے محبوب تک نہیں پہنچ پاتا جیسے کہ محبوب دنیا کا محبوب وہ مزید ناراض توفہ تحیب لینے کے ساتھ ساتھ اب مزید ناراض ہو کے کہتا ہے خبردار اگر آج کے بعد تم نے مجھے کال بھی کی آج کے بعد تم نظر بھی آیا آج کے بعد تم میرے سامنے بھی آیا تو گویا کہ مزید اس پر سختی کر دیتا ہے کہ میں نے جب توفے لینے اس سے اس وقت اگر یہ متنبی ہو کر مجھے منا لیتا ہو سکتا قربت فرم میں جاتی لیکن اتنا نخراٹو ہے یہ اس کو پروائی نہیں کہ اس نے میری جناب کے اندر یہ کتائی کی اور میری محبت کے جو بھی سلیقے تھے پورے نہیں کیے لہذا وہ بھی یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد میرا رابطہ منقطع ہے تمہارے نمبر بلوک کرنا ہوں تو گویا کہ تمہارے ٹیلی فون کا نمبر بلوک تمہارے دروازے بلوک تم سے بات کرنا بلوک تو گویا کہ توفہ تحیب کے بعد مزید وہ بھی سختی کرتا ہے اب بھی اگر یہ متنبی ہو جائے تو وہ منا لیتا ہے کہ ابھی آپ تو بہت ہی ناراض ہو گئے مجھے معاف کر دیجئے تو پھر آپ کی یہ سارا بہت قربت میں بدل جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے جب یہ بندہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے اللہ کے سامنے گگڑاتا ہے اے اللہ اب تو میری نماز بھی گئی اے اللہ میرا تو روزہ بھی گیا اے اللہ میری تو تحجد تو کیا میری تو عشاء بھی جانے لگی ہے یا اللہ تم مجھے معاف کر دے مجھے عبادت کی توفیق عطا کیا رکھ اب یہ گگڑاتا ہے روتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی توبہ کا قبول کر کے پھر سے قربت عطا کر دیتے یہ توبہ ایسی چیز ہے جتنا فاصلہ تھا وہ سارے فاصلے یکدم سے سمڑ جاتے یہ نہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ سٹیپ بی سٹیپ پیشے لے کے جائے ٹھیک ہے اب ہم جئے سلب مزید کو خدم کرتے ہیں اب ہم جئے تفاصل کو خدم کرتے ہیں اب ہم جئے وہ اس کے بعد جئے ہجاب کو خدم کرتے ہیں نہیں اللہ تبارک وطالعہ یکدم سارے کے سارے فاصلے سمیٹ کر اس بندوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے وہ راضی ہوتا تو یوں ہوتا ہے اگر جو دنیا کے محبوب اگر راضی ہوں گے وہ یوں راضی نہیں ہوتے وہ کہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلوہ ابھی فلاہ فون پہ بات کرنا شروع کرو آپ کے ٹیکس پیسی کے جواب دے دوں گا ہا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ابھی زیادہ سامنے نہیں آنا زیادہ اچھا پرنا نہیں ہے زیادہ آپ جو اگریسیو نہیں ہونا تو گویا کہ وہ دنیا کا محبوب سٹیپ بے سٹیپ پیچھے آتا ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ ایسا محبوب ہے کہ یہ بندہ بخاری کی حدیث ہے بندہ ایک بالش اگر میری طرف آتا ہے میں ایک بازو اس کی طرف آتا ہوں بندہ چل کے میری طرف آتا ہے میں دوڑ اس کی طرف آتا ہوں اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہوں اور وہ نوافل کے ذریعے سے میری ایسی قربت حاصل کر لیتا ہے میں پھر اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کی آگ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یہ محبوب ایسا ہے ایسا محبوب اس کی محبوبیت کی شان تو ہم نے دیکھی نہیں ہم دنیا کے محبوبوں پر مر مٹے مٹی پر مٹی ہو کے مٹی ہوتے نظر آ رہے ہیں لیکن وہ وہ جو مٹی کو سونا بنانے والا ہے اس پر مر مٹنے کا کبھی مزہ ہی نہیں لیا اس پر مر مٹنے کا مزہ نہیں لیا اس پر مر مٹ کے دیکھیں تو وہ پھر کیا کرتا ہے اس مٹی کو کیسے سونا بناتا ہے کیسے آسمان کے فیشتوں کے لیے اس مٹی کو رشک ملائکہ بناتا ہے وہ فور و قربتیں قربتوں کیا گوش میں تمہیں لے لیتا ہے وہ دنیا کے محبوبوں کی طرح سٹیپ بے سٹیپ نہیں بلکہ وہ آپ کی ایسی تائید نسل کرتا ہے کہ جیسے میں نے عرض کی حدیث پر فرمایا اللہ ہماری آنکھ بن جاتا ہے جیسے بندہ دیکھتا ہے کان بن جاتا ہے جیسے سنتا ہے کیونکہ ایسی تائید غیبی حاصل ہو جاتی ہے کہ زمان تو اس کی ہوتی ہے کلام اس کا ہوتا ہے کان تو اس کی ہوتے ہیں آواز اس کی ہوتی ہے زبان تو گوئے کہ ہاتھ پر اس کی ہوتے ہیں لیکن نسر اس کی ہوتی ہے گوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسر اس بندے کو گھیر لیتی ہے اب اس کا کوئی قول کوئی فیل کوئی حال کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی و منشاہ کے خلاف جاری ہو سکے یہ اب رہا سلب قدیم جب ہوا سلب قدیم کے بعد بھی بندے نے پروانی کی اور جی دیکھی جائے گی جی اگلہ رمضان آئے گا پھر عبادتیں کر لیں گے یار چھوڑو آیاشی کرو آیاشی نہیں اب سلب قدیم کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھا کہ یہ بندہ تو بہت خافل ہے تو اب ایک اور سزا جاری ہوتی ہے جس کو تسلی کہتے ہیں تسلی کہتے ہیں تسلی کرنے کا مطلب یہ اب محبوبہ آپ کی دوری پر تسلی پکڑ لیتا وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس کو اب آپ کی دوری کی کوئی پرواہ نہیں جیسے معشوق کو اب دنیا کی اس عاشق کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے یہ صدرنے والا نہیں ہے لا علاج ہے لہٰذا اس کو اپنی زندگی سے نکال دو اپنے جسم و جان سے نکال دو اپنی سوچ و فکر سے نکال دو آپ کو بھول گیا بھول گیا اپنی من مانے کی زندگی گزار رہا ہے اس کو کہتے ہیں تسلی وہ جو یہ سیچیشن پیدا ہوئی اس پر اس کو تسلی و اتمنار ہو جاتا ہے وہ اب آپ کی دوری اور آپ کی جو ہے اس جدائی کی تکلیف محسوس نہیں کرتا آپ تک محسوس کر رہا تھا وہ مختلف سزائیں دے دے کے آپ کو متنبع کر رہا تھا کہ یہ بندہ ہو سکتا ہے میری طرف آ جائے ہو سکتا ہے میری طرف آ جائے جیسے ماں کی ممتہ معصوم بچوں کو پیار سے سکھاتی ہے پیار سے سمجھاتی ہے نہیں اس کے کانو روڑتی ہے نہیں تو جوتا اٹھاتی ہے نہیں تو اس کی پٹائی کرتی ہے اببہ کو شکایت کر اور پٹائی کر کے اس کو کھلانا چاہتی ہے اس کو پلانا چاہتی ہے تو جیسے وہ سزائے بڑھاتی ہے یہاں تک بچہ کسی حال میں صدرتا نہیں تو ماں کیا کہتی ہے چھوڑ دیں اس کو حال دفع کرو مطمئن ہو جاتی ہے جا کے سو گئی بھوکہ مرے کھا کے مرے دفع کرو تسلی اتمنان تو گویا کہ تسلی کا مقام آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دوری پر تسلی پکڑ لیتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں مجھے اس بندے سے اب کوئی مطلب نہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں جیسے خود بھی اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ فرماتے ہیں مجھے پھر ایسے بندوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جنت میں جاتے ہیں کہ جہنم میں جاتے ہیں تباہ ہوتے ہیں یا پینمتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں جب اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے اس طرح بے پرواہ ہو جاتا ہے اس غصے اور غصب کی آلت میں آ جاتا ہے تو بھی اس بندے کے کامیابی کا کوئی راستہ نہیں تو بندے کو ڈرنا چاہیے کہ یار تسلی کا مقام کئی نہ آ جائے کہ وہ محبوب تسلی پکڑے اس سیچویشن پر اس کو میرے لئے تھوڑی سی کسک بھی نہ ہو میرے لئے تھوڑی سی اب تک علیب بھی نہ ہو یہ خطرناک مقام تو اللہ تعالیٰ یہ بندہ جس نے اب تک توبہ نہیں کی اللہ تعالیٰ تسلی پکڑ لیتے ہیں کہ اس کی دوری مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھے ایسے بندوں کی کوئی پرواہ نہیں یہ خطرناک اب یہ بندہ ابھی بھی اس کے لئے موقع تھا کہ یار وہ محبوب مجھ سے کتا بے پرواہ ہو گیا میں تب نگاہ بھی اٹھا کے دیکھتا نہیں میرے لئے معمولی سے بھی میرے شفقت اور رحمت اس کے پاس نہیں ہیں اب اس کے اندر ایک تنبع آخری موقع تھا کہ یہ راضی ہو جائے یہ گرگرہ ہے اللہ مجھے معاف کر دے آپ تو میری دوری پر بھی مطمئن ہو گئے ہیں میری دوری سے آپ کو بھی کوئی دکھ نہیں ہے یار اللہ مجھے معاف کر دے لیکن میری دوری میری آپ سے جو دوری ہے مجھے بیچین کر دیا ہے میں تو آپ کی اس غزب اور غیز میں نہ کھانے میں لطف رہا نہ پینے میں لطف رہا نہ سونے جاگن میں رتوہ یار اللہ مجھے معاف کر دے یار اللہ میں تیری قربت چاہتا ہوں میں اندھا نہیں کروں گا میں اطرافی مجروم ہوں اب یہ معافیہ مانگتا ہے نتیجہ کہ اللہ تبارک ہوتا ابھی بھی اس کی گوئے کہ بوت کو قربت میں بدل دیتے ہیں لیکن بندہ سوچتا ہے یار چھوڑو کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی بابر بحش کوش عالم دوبارہ نیست بابر مزے اڑاؤ زندگی کے یہ عالم دوبارہ بننے والا نہیں ہے کون خدا کونسی قیامت کونسا حسر کونسا حشر جہاں پہ پوچھ ہوگی کوئی پوچھنے والے اپنی منمانی زندگی گزارو اب وہ بھی تسلی پاکڑے کے آرام سے دوری پہ پھر رہا ہے تو ایک ساتھویں آخری جو صدا اللہ کی طرف سے جاری ہوتی ہے جس کو عداوت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو اس بندے کے ساتھ عداوت پیدا ہو جاتی ہے اللہ اس کا دشمن بن جاتا ہے جب اللہ دشمن بن گیا تو بتاؤ پھر دوست کون ہو ہوا دوست کون ہوگا جب اللہ دشمن بن گیا جب اللہ تبارک و تعالی اللہ جو اس کے عداوت کرتا ہے اللہ جب انتقام لینے پہ آگیا اللہ اس کی پکڑ کرنے پہ آگیا اب اس کے لئے بچنے کی کوئی صورت نہیں اب یہ کھائے گا تو صحیح کھانے کے لذتیں کھو بیٹھے گا پیے گا تو صحیح پیاس بھجنے کے لذتیں کھو بیٹھے گا سوئے گا تو صحیح سونے کے لذتیں کھو بیٹھے گا جیسے جانور کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں یہ جانور سے بھی بتتر ہو کر کھائے گا بھی پیے گا بھی سوئے گا بھی جاگے بھی جفتی بھی کرے گا بچے پیدا کرے گا مکان بنا گا گونسلے بگایا دکانے بنایا گا سب کچھ کرے گا لیکن اللہ تبارک و تعالی اس قلب سے ساری محبتیں شفقتیں زندگی کے لحظتیں کھینچ لے گا اور کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی اب اس کا دشمن ہو گیا ہے اور اللہ کا جس کا دشمن ہو جائے اس کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا یہ آخری خطرناک سزا